اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی جتھے ماں باپ چاندے نے کر دی ہوئے اپنے مائنڈ سیٹ کو گاؤں کی حد تک ڈیجیٹل چلا گیا ہے تو اب آپ کی زندگی میں ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا وہ بہت ہوتا ہے شن کو استعمال ٹھیک کریں گے تو صحیح ڈیزرٹ دے گی برا ڈیزرٹ کریں گے تو برا ماں ڈیلیور نہیں کرے گی تو ہم نے دیکھا اولادوں کو بھی ماں کو قتل کرتے ہیں کیسے سچ کو جھوٹ بنا کے دکھاتا ہے کیسے جھوٹ کو سچ بنا کے دکھاتا ہے دو سو غم ساتھ لے کے آتا ہے بنا ہے کہ جن سے آپ کو توقع ہوتی وہ نہیں کھڑے ہوتے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ I'm not a weaker بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے سامنے کچھ top skills رکھتا ہوں جو آج کے سٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر اور آپ کیونکہ فیوچر میں پروفیشنل کیریئر میں جائیں گے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں ایون آپ کیریئر میں نہ بھی جائیں تب بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہیں جو آج کی دنیا کی top learning skills ہیں نا میں اس کے پر تھوڑا سا آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں دیکھیں ہماری جو تعلیمی نظام ہے نا یہ بنیادی طور پر ہمیں information اور knowledge دیتا ہے information اور knowledge دیتا ہے اس information اور knowledge کی base کے اوپر آپ کو ایک degree دی جاتی ہے اور یہ declare کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس فلا exams کو pass کیا ہے لیکن یہ ہمارا educational system جو school سے شروع ہوتا ہے اور universities تک آتا ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو بہت زیادہ skills کی طرف نہیں لاتا اسی لیے جب ہم degree لے کے باہر آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس سکلز نہیں ہے جو مارکیٹ کو ریکوائیڈ ہے جس کی بیسس پہ jobs ملتے ہیں jobs جو ہے وہ degree کی بیسس پہ نہیں ملتی یاد رکھئے گا jobs جو ہے وہ ملتی ہیں skills کی بیسس کے اوپر آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں masters کیا ہے مثال کہ تو آپ جیسے mass communication کی بات ہے اگر آپ میڈیا میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس mass communication کی سٹوڈنٹ سے زیادہ اور political science کے psychology کے english کے economics کے سٹوڈنٹ زیادہ ہیں ان کی ڈگری اور تھی لیکن وہ اپنی skills کی وجہ سے اس ڈگری کے ساتھ جوڑ گئے ہیں تو ڈگری کی اپنی importance ہے لیکن جو top skills ہیں اگر وہ آپ کو نہیں آتی ہیں جو market سے related ہیں تو پھر آپ کے اوپر بڑا question مات مک جاتا ہے اب وہ skills کون سی ہیں میں آپ کے سامنے تھوڑی سی پیش کرتا ہوں پہلی skills کو اگر ہم evaluate کرنا چاہیں ایک اچھا communicator کون ہے جو بات سن سکے جو بات سمجھا سکے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک اچھے communicator ہیں ایک بات کتنے ایسے ہیں جو بڑے confidence کے ساتھ گفتگو کرنا جانتی ہیں کتنے ایسے ہیں جن کو کسی قسم کا کوئی fear کوئی خوف کوئی ڈر کوئی جھجک کوئی hesitation بولنے میں نہیں آتی چاہے وہ اردو میں بات کریں چاہے وہ انگریزی میں بات کریں چاہے وہ کسی اور زبار میں لیکن perfection ہے بولنے میں ہمارا experience یہ کہتا ہے کہ ہم informally بہت زیادہ out spoken ہوتے ہیں لیکن formally جس وقت ہم کہیں کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں یا یہاں پہ اس طرح سے کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اچھے communicator نہیں ہوتے ہیں ہمارا self confidence وہ نہیں ہوتا جو ہم informal طریقے سے بات کرتے جو ہمارا ہوتا ہے فارمل طریقے سے ہم گھبڑا جاتے ہیں جی جگ جگ confidence وہ نہیں ہوتا تو ایک اچھی communication جو ہے اگر آپ نے کسی بھی profession میں جانا ہے تو اس profession کی ایک بڑی requirement یہ ہے کہ آپ اچھے communicator ہو بعض جگہ پر language barrier نہیں ہوتے اور بعض جگہ پر language barrier آجو آجو بیٹا جو بعض جگہ پر language barrier ہوتا ہے آپ کو انگریزی میں بات کرنے پڑ جاتی ہے پھر آپ گلابی انگریزی بولنا شروع کر دیتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر آدھی صحیح آدھی غلط یا انگریزی بولتے بولتے اردو میں آ جاتے ہیں اردو میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک زبان پہ اس طرح سے عبور نہیں ہے وہ بھی ایک barrier ہے یا یہ کہ لفظوں کا چناؤ ٹھیک کرنا نہیں آتا کون سے لفظ استعمال کرنے چاہیے کون سے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کتنا بولنا چاہیے کتنا نہیں بولنا چاہیے کتنی لمبی بات کرنی چاہیے کتنی چھوٹی بات کرنی چاہیے کتنی سبجیکٹ اورینٹڈ بات کرنی چاہیے مقصد کے ساتھ ہونی چاہیے کتنی اس کے اندر ہوارہ گردی ہونی چاہیے چین جپان میں لانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں لمبی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک اچھا کمنیوکیٹر جو ہے وہ اسی صورت میں آتا ہے جب اس کو بولنے کا کہیں موقع مرے فارمل انفارمل وہ بہت اچھا ہوتا ہے انفارمل وہ کہا کے بولتے ہیں فارمل بولنے کم ہوگا جتنی دفعہ میں آپ کو آپ کی لائف میں یہاں کھڑا کر کے بلوہوں گا اتنا آپ کو بولنا آئے گا یہ جھجک اسٹیج کی جو ہے نا یہ اترے گی پبلک کے سامنے فیس کرنے کی اترے گی کانفیڈنس آپ کا بلڈ ہوگا سلف ڈیولپمنٹ آپ کی بڑھے گی پھر آپ فر 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 بولنا شروع کریں گے آپ کے پاس information بھی ہوتی ہے آپ کے پاس knowledge بھی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے اچھا بعض وقت knowledge نہیں بھی ہوتا تب بھی ہم بہت اچھا بولتے ہیں بعض وقت knowledge بہت اچھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بولا نہیں جاتا کیونکہ وہ communication skills ہمارے پاس نہیں ہیں تو یہ پریکٹس کا تقاضہ کرتی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو ٹیکا یا کیپسل دوں جو آپ کو اچھا بولنا سکھا دے جب تک آپ بولنا شروع نہیں کریں گے فارملی اس طرح کے ڈیکورم میں آپ کا ہیزیٹیشن دور ہوئی نہیں سکتا آپ جتنی مرضی ٹاپ سکیلز کے بارے میں انگریزی میں پڑھ لیں اردو میں پڑھ لیں گے اچھا بولنے کے کیا کیا طریقہ کہا رہا ہے سیکھ لیں لیکن جب تک آپ یہاں آئیں گے نہیں نا اس وقت تک وہ چیز درست نہیں ہوگی پہلی دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ دسویں دفعہ گیارمی دفعہ جب پہنچیں گے آج آجائیں گیارمی دفعہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کی سکلز میں امپروومنٹ نظر آئے گی آپ کا سیلف کانفیڈنس امپروو ہو کر نظر آئے گا آپ کے اندر کپ کپاہٹ نظر نہیں آئے گی آپ الفاظ کو توڑیں گے نہیں آپ سٹے نہیں کریں گے ایک جملہ بولا میں کل کراچی آؤں گا پھر اچھا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹوٹ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا کمیونکیشن پیکج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نالج کا روانی نہیں ہے آسان الفاظ نہیں ہے لوگوں کو آئی کانٹیکٹ نہیں ہے لوگوں سے سوال لیتے ہوئے گھبرائیں گے آپ ہمارے اکثر ٹیچر سٹوڈنٹس تو چھوڑیں ٹیچر انوائٹ ہی نہیں کرتے کوششن کو اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے نہیں ہیں اس لیے کہ ان کو پتا کوئی سوال ٹھڑا آ گیا تو ہماری ہم ایکسپوز ہو جائیں گے سوال ہی نہیں کرنے دیتے تو کیسے آئے پھر اچھا کمیونکیٹر کے پاس اچھا علم بھی تو ہونا چاہیے نا اس کا پاس ناولیج بھی ہونا چاہیے اس کا پاس انفرمیشن بھی ہونا چاہیے ہم کہتے نا کتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس کیتنا ناولیج ہے ہم کہتے نا دیتے جار اس کا سٹائل بہت اچھا بولنے کا وہ ہم اس کا سٹائل کے اپر فوکس کرتے ہیں ہم کہتے نا اٹھا اچھا سٹائل بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ناولیج بھی بہت اچھا ہے تو یہ آپ کو determine کرنا پڑے گا اپنی life میں کیونکہ جو jobs نکل کے آ رہی ہیں market کے اندر اس میں بھی نہیں ہے good communicator آپ کو marketing سے related آپ کو telecom sector سے related آپ کو banking sector سے related آپ کو IT sector سے related جتنی بھی نئی jobs آ رہی ہیں sales میں آپ اچھے communicator ہوں گے اچھے communicator سمرا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ اپنی بات کسی کو سمجھا سکے آپ کسی کو قائل کر سکے کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکے کسی کو اپنے ساتھ جوڑ سکے تو پہلی skill کیا ہوئی communication آپ کسی ایک زبان میں perfect ہو جائے میں نہیں کہتا کہ آپ کو انگریزی میں اوردو میں پنجابی میں جس زبان میں بھی آپ ہے perfect ہو جائے لیکن ایک زبان ایسی بھی ہے جو چاروں طرف گھوم رہی ہے وہ اردو ہے اور انگریزی ہے ان دو زبانوں میں ہمیں اپنی hesitation جو ہے وہ دور کرنی ہے اپنا self confidence build کرنا ہے انگریزی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی آپ filmیں دیکھیں گے اتنی آپ کو listening جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو اس کی vocabulary اور جتنی آپ practice کریں گے اتنا آپ کو بولنا آجائے گا یہ تین باتیں ہیں کسی طرح سے اردو کا بھی مسئلہ ہے بعض اب تو جائے نئے بچے آ رہے ہیں ان کو اردو لکھنی نہیں آتی وہ آدھی انگریزی آدھی اردو میں جا کے کہیں فس گیا اردو بھی بھول گیا وہ بھی انہی تینوں چیزوں سے آئے گی تو اچھی communication جو ہے وہ آپ کی پہلی step ہے کامیابی کی بھی اور آپ کی نکامی کی بھی دوسری اچھی presentation آپ اپنا package جو ہے کتنا smartly present کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے dresses کیسے present ہو رہے ہیں آپ کے dresses سے میں کیا آپ کے بارے میں perception built کر رہا ہوں آپ کی فیزیکل اپیرینس سے میں کیا آپ کو ایسے اس کر رہا ہوں شائنس ڈل شاپنس یہ تین چیزیں میرا پہلا impression آپ کے فیس کو دیکھنے کے بعد کیا ہے آپ کے کپڑے کتنے بھی smart ہو سکر آپ کا فیس کیا کہہ رہا ہے آپ کی physical appearance میں آپ کے بال کیسے بنے ہوئے ہیں آپ کے کپڑے کیسے ہیں آپ کا فیس کتنا صاف ہے ٹھیک ہے داڑی بڑی ہوئی ہے لڑکوں کی یا داڑی جیسے رکھی ہوئی ہے ویسے ہونی چاہیے ٹھیک ہے بال بکھرے ہوئے ہیں بے ترتیبی نظر آ رہی ہے آپ کی physical appearance میں ترتیب نظر نہیں آ رہی ہے الڈھاؤ نظر آ رہا ہے تو آپ کی presentation کے اندر کچھ error ہے ابھی چھوٹے لئے تو آپ کے knowledge کی طرف گئے نہیں ابھی تو میں presentation میں صرف آپ کی appearance کو ہی نوٹ کر رہا ہوں آپ کا آنا آپ کا بیٹھنا آپ کا کلام کرنا بات کرنا کس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کتنی graceful طریقے سے بات کی ہے یہ سارا presentation کا ایک part ہے آپ کی personality کا پہلا impression جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے بعض اوقات appearance سے آپ بہت اچھے لگتے ہیں جب آپ بولتے ہیں تو آپ الٹی کر دیتے ہیں سارا وہ جو منار بنایا تھا ہم نے آپ کا وہ سارا دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے ہم کہتے ہیں کاش یہ بولتا ہی نہ وہ جو image ہم نے بنایا تھا وہ maintain دیتا تو بعض اوقات آپ کی communication یعنی جو آپ پول رہے ہیں وہ اور آپ کی presentation کے درمیان clash ہو جاتا ہے personality اچھی ہے but out spoken نہیں ہے پھر آپ اپنی product کو کیسے present کرتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے پانچ منٹ میں بتائیں کہ جو ڈگری آپ نے لئی ہے communication کی اس کے بارے میں how you present your ڈگری کیسے mass com کو آپ اپنے ساتھ translate کر رہے ہیں میں اس کی کچھ آپ سے کہتا ہوں چلیں جی اس ڈگری کی کوئی چار بڑی importance مجھے بتا دیا آپ آپ کو پتا ہے ابھی میں یہ پوچھ رہا آپ نے exam میں کتنے number نہیں ہے یہ میرا دردہ سر ہی نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس ڈگری کے بارے میں مجھے بتائیے کیسے relate کرتے ہیں آپ اپنے آپ کے ساتھ وہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ آپ اپنی ڈگری کو کیسے present کر رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں اپنے ادارے میں آپ میرے ادارے میں کیسے contribute کریں گے کیسے مجھے فائدہ بچائیں گے اب آپ کا مقدمہ میں سننا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس یہ سکلز ہے یہ سکلز ہے یہ سکلز ہے یہ سکلز ہے میں یہ کر سکتا ہوں یہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں آپ invite کر رہے ہیں مجھے اور اگر آپ خاموش ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی presentation ٹھیک نہیں ہے ہم انٹرویو میں پہلا سوال میں بچوں سے یہ کہتا ہوں جب میں کسی jobs کے لئے انٹرویو کرتا ہوں بیٹا آپ کے پاس دو منٹ تین منٹ ہے please introduce yourself اپنے آپ کو introduce کریں اس نے کہنا جی میرا نام فہیم ہے میرا نام شازیہ ہے اور میں نے ماسترس کیا ہوا ہے فلا فلا دپارٹمنٹ سے بس ختم ابھی بھی سیکنڈ بھی نہیں ہوئے آپ ہیں کون کہاں سے بلاؤنگ کرتے ہیں یعنی دو منٹ آپ کو اپنے آپ کو introduce کرنا نہیں آتا کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے میرے پاس یہ سکلز ہیں میرے پاس یہ ہے میں نے یہ کورسز کی ہے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو جب آپ کا نام آپ بتاتے ہیں اور ڈگری بتاتے ہیں وہ تو میں پہنجھے پتا ہی ہے آپ کی ڈگری کا بھی پتا ہے اس کا بھی پتا ہے ہم اپنے آپ کو introduce present ہی نہیں کر پاتے ہیں پھر ہم پریزنٹیشن میں اتنی لمبی بات کرنا شو کر دیتے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں مصدر میں آپ کو پریزنٹیشن کے اندر transparency کا جو استعمال ہے ہمیں آج تک نہیں آیا بڑے بڑے پروفیسروں کو نہیں آیا وہ ایسے کتاب بھرتے ہیں جیسے کتاب نہیں لکھی ہوتی سلائٹس کے اوپر کبھی نہیں سلائٹس کا بنیادی کام یہ ہے کہ آپ نے ایک bullets وہاں پہ ڈال لیں بس چار bullets پانچ bullets اب آپ نے explain کرنا ہے سر آپ نے پڑھنا شو کر دی ہے these are lines and then 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 وہ تو آپ مجھے بیسی دے دے میں پڑھ لیتا ہوں اور وہ آپ نے اتنی کھچڑی پکا دی ہے کہ پیچھے والے کو نظر بھی نہیں آ دی بعض وقت ہمیں بھی نظر نہیں آتی found size اتنا چھوٹا ہوتا ہے تو کم سے کم سلائٹس کا content ہوتا ہے زیادہ knowledge کہا ہوتا ہے ہمارا background music جو ہمارے پاس knowledge ہے اس نے translate کرنا ہے اس نے بولنا ہے میرے پاس وہ background music نہیں ہے اور میں ہر چیز پڑھ کے سنا رہا ہوں تو میں پڑھ کے کیوں سنا رہا ہوں میں آپ کو ویسی دے دیتا ہوں تو ہمیں اپنا مقدمہ نہیں صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنا آتا ہوں پیزنٹیشن نہیں کرنی آتی میں اکسک سوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ جب انٹرویش شروع کرتے ہیں تو آپ انٹرویش کرتے ہیں جی آئی ام شہگفتہ ناز این ای ڈیڈ ماسٹرز فلاں 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 ابھی دو لائنے بولی نہیں پھر ساتھی اردو میں آ جاتے ہیں کیا پرابلم ہے آپ کو why not you start from اسی لینگویج میں جس میں آپ کو آتی ہیں آپ اردو میں بات کریں اور اسی زبان میں بات کریں جو آپ کو آتی ہیں کیوں اپنے اوپر یہ فیر لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر غلط انگریزی بولتے ہیں پھر غلط اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں نہیں بولنی آتی نہ بولیں کہیں جی میں زیادہ فرنڈلی ایزیلی میں اردو میں بتا سکتا ہوں یا بتا سکتے ہیں اسی میں بتائیں کیونکہ آپ کی قابلیت کا کچھ تعلق انگریزی زبان سے نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس فیر سے باہر نکل آئیں لینگویج ایک سکل ہے آپ کو آتی ہے مجھے نہیں آتی لیکن ذہانت ایک اور چیز ہے ذہانت پنجابی بولنے والے کے پاس بھی بہت ہے ٹھیک ہے کئی جگہ پہ requirement ہے کہ آپ کو لینگویج آنی چاہیے میں اس کو کوئی deny نہیں کر سکتا ہمیں بھی بیریئر آتے ہیں لیکن جس زبان میں آپ کی perfection ہے اسی میں بات کریں میں بہت اچھی اردو لکھتا ہوں میں ریگولر اخبار میں لکھتا ہوں پاکستان میں لکھتا ہوں پاکستان سے باہر لکھتا ہوں مجھے کوئی کہیں انگریزی میں لکھ کے دے میں کہتا ہوں یہ میری لینگویج نہیں ہے میں اس طرح سے reflect ہی نہیں کر سکوں گا اگرچہ اب artificial intelligence آگئی ہے اس نے زندگی آسان کر دیا لیکن یہ کہ جس میں میں زیادہ بہتر ہونا میری اردو ہے میری command وہی ہے دنیا میں second language کو second language کہا جاتا ہے پہلی language نہیں کہا جاتا ہے second language second language ہوتی ہے آپ کی first language آپ کی mother tongue ہوتی ہے آپ اس میں بات کرتے ہیں تھوڑا ساگے بڑھتے ہیں تو national language میں آ جاتا ہے چلو جی اردو سب جگہ پر بولی جاتی ہے بلوچی تو ساکتے ہیں بلوچ میں نہیں بات کر سکتا بلوچ والا جدر آکے نہیں بات کر سکے گے گا میں نہیں سیکھ سکوں گا تو لیکن مجھے national language کے طور پر ایک ایسی رابطے کی زباد جو ہم سب بولتے ہیں سو آپ کی presentation میں آپ کی language کا کمال وہ بہت important ہے جتنا سمارٹ وہ سمارٹ کی تھیوری ہے نا ایس سپیسیفک ایم میریبل ای اٹینیبل آر ریالسٹک ٹی ٹائم باؤنم اس سمارٹ کی تھیوری کو لے کر چلنے ہیں آپ نے اپنی پیزنٹیشن میں فالتو نہیں بات کرتی بعض اوقات آپ ایکسٹرا بول کے نہ اپنا مقدمہ خراب کرتے ہیں جتنا سوال پوچھا جا رہا ہے اتنی جواب دے بس فالتو بولیں گے تو وہ ایکسپوز بھی ہو جائیں گے کم بولیں گے تو اتنی اپنے آپ کو سمارٹ رکھیں گے جتنی ضرورت ہے سمارٹ والا جتنا کم بولیں گے جتنا objective oriented ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا جتنی زبان کھولیں گے جتنا لمبا گریں گے گفتگو اتنا زیادہ پھیل جائے گے آپ سمیٹ نہیں سکیں گے ایک بات اس کی تھیوری یہ ہے کہ سمارٹ سمارٹ کا مطلب ہے اس specific جو پوچھا گیا اس کا جواب دیں م جس کو ہم جان سکیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں ا جو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں اور realistic یعنی وہ کہیں جو realistic ہو T time bond ہم آپ کو manage کر سکیں ہم نے آپ کو time ہی اتنا دیا تھا ڈیڑھ منٹ کے اندر آپ نے اپنی ساری گفتگو کر دیا اب لیکن میں electronic میڈیا کا آدمی ہوں مجھے ٹی وی میں بات کرنی ہوتی ہے روزانہ شام کو ہمیں وہ slots دیتے ہیں ایک منٹ کا ڈیڑھ منٹ کا clip ہوتا ہمارا بس جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ڈیڑھ دو منٹ کا ہمارا clip نکلتا ہے total یعنی آپ سوچئے کہ میں ایک گھنٹے کا program جو ہے جو ٹی وی پہ کرتا ہوں وہ 38 منٹ کا program ہوتا ہے بارہ منٹ کے وقفے ہوتے ہیں 38 منٹ کا وقفہ ہے 38 میں ہم تین چار گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ایک anchor ہے سب کو divide کریں تو چار چار پانچ پانچ منٹ سے زیادہ time نہیں ملتا پورے گھنٹے کے program میں تو دو clip ہی نکلتے ہیں ہمارے دو دو منٹ کے اب میں وہاں پہ تمہید باننا شروع کر دوں دیکھیں وہ یہ جی وہ یہ جی وہ یہ جی تو میرا time پورا ہو گیا جو specific سوال اس نے مجھ سے پوچھا ہے مجھے اسی specific سوال کا جواب دینا ہے وہ مجھ سے پوچھا ہے کہ بتائیے کل 8 فروری کو جو election ہونے والا آپ کے نزدیک اس کا result کیا ہو سکتا ہے میں کہوں جی پاکستان میں انتخابات کی تاریخ ہی ہوتی ہے فلان ہوتی ہے فلان ہوتی ہے فلان ہوتی ہے تو میں نے اپنا time bound جو ہے نا ظاہر کر دیا کوئی کہ وہاں سے ڈس کنیکٹ ہو جائے گا اور بیپر خاص طور پر جب ہم ٹیلی فون پر دیتے ہیں تو 30-40 سیکنڈ کا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ time bound ہونا چاہیے تو دوسری جو میں نے بات آپ سے کی کہ communication کے ساتھ ساتھ آپ کی presentation آپ کی appearance سے لے کر آپ کے knowledge کو package کو present کر لے گی جو motorcycle workshop پہ کام کرتا ہے اسے کہیں کہ بھائی یہ بتاؤ یہ motorcycle تم نے یہاں پہ board پہ سمجھانی ہے کیسے کھولی ہے وہ نہیں بتا سکے گا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اس کے سامنے motorcycle رکھ دیں وہ پوری کھول کے دکھا دے گا وہ practitioner ہے وہ academic نہیں ہے وہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا وہ کھول کے دکھا سکتا ہے تو آپ کے پاس package کیا ہے جس package کے اوپر آپ نے مجھے inspire کرنا ہے جس کی بے سے آپ نے مجھے motivate کرنا ہے جس کی طرف آپ نے مجھے قائل کرنا ہے جو آپ نے مجھے invite کرنا ہے کہ میں آپ کو choose کروں آپ کو select کروں تو وہ آپ کا presentation کا context ہے اس میں آپ کی اخلاقیات اس میں آپ کا professionalism اس میں آپ کے attitudes اس میں آپ کے behavior اس میں آپ کا knowledge اس میں آپ کا information سب کچھ reflect ہونا چاہیے یہ دوسری scale ہے جی communication کے بعد presentation تیسری scale رائٹنگ بعض لوگ بہت اچھا رائٹر ہے اچھے communicator نہیں ہے اچھے presenter نہیں ہے لیکن رائٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں لیکن اچھے رائٹر نہیں ہے لیکن اچھے رائٹر نہیں ہے لکھنا نہیں آتا مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ کی طرح لکھ کیسے لیتے ہیں کیسے لکھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں میرے مجھے مجھاتی ہے میرے چیزار رہی ہوتی ہے میں لکھتا جاتا ہوں ابھی آپ مجھے ایک topic بتائیں گے اور میں یہاں سے اپنا laptop کھولوں گا اور میں اپنا چلانا شروع کر دوں گا کچھ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا تو مجھے پہلے تھوڑے سے نوٹس مجھانے پڑیں گے پھر میں لکھنا چکا ہوں اب سوال یہ ہے کہ رائٹنگ کیسے آتی ہے آپ نے تو ساری عمر رائٹنگ وہ کی ہے جو exams کی ہوتی ہے assignments کی ہوتی ہے یہ رائٹنگ نہیں سکھاتی ہے یہ رائٹنگ نہیں سکھاتی ہے تو آپ کو assignments سکھاتی ہے exam دینے کا طریقہ سکھاتی ہے میں نے رائٹنگ سیکھی تھی خطوط لکھنے سے ہمارے زمانے میں وہ پرانا زمانہ تھا پرانی یادیں تھی تو خط بت لکھے جاتے تھے رشتہ داروں کو میرے پاس آج بھی وہ تھدہ ہے جو میں اپنی چاچیوں کو چاچا کو خالہ کو خپیوں کو خط لکھتا تھا کوئی باہر تھی سعودی عرب میں کوئی امریکہ میں کوئی لندن میں انڈیا میں یا اپنے قزنوں کو جو ملتان وغیرہ کراچی میں ہوتے تھے ہم خطوط لکھتے تھے تو ہماری ماں کہتی تھی بیٹا خط لکھا کرو اس سے لکھنا آئے گا چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھا کرو میں آپ کو کہوں نا کہ آپ ایک فلم دیکھ کے آئیں ایک نئی فلم آئی ہے ٹویلتھ فیل ہاں دیکھئے کسی نے بھی یہ نہیں دیکھئے نہیں جس نے دیکھی نا وہ ضرور دیکھیں جس نے نہیں دیکھی نا وہ یہ فلم ضرور دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ ٹیلنٹ اور نون ٹیلنٹ کے درمیان جو ڈیبیٹ ہے نا وہ کیا ہے ایک گاؤں سے جب بچہ اٹھ کے آتا ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے وہ نقل مار مار کے وہاں تک پہنچا ہے وہ میں اپ سے کہتا ہوں آپ فلم دیکھیں اور آپ سب کو فلم دیکھیں اور آپ آ کے بانس او الفاظ اس پر لکھ کے لے اکیں اب میں نے دس لوگ آپ میں سے سیلچ کیئے اور دس لوگوں کو کہیں کہ آپ نے بتانا کیände آپ نے پانچ منٹ میرے میں دس منٹ کی فلم کے پانچ منٹ پر بتائیں کیا بات謍 اب آپ نے ایک اور ڈائمنشن سے بات کی ہے انہوں نے ایک اور ڈائمنشن سے کی ہے انہوں نے ایک اور ڈائمنشن سے کی ہے سب کا ڈائمنشن ایک نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں آپ سے کہونا آپ کو فلم کی سب سے خوبصورت بات کیا لگی ہے کسی کو ایک جیسی بات نہیں لگی کسی کو کوئی بات اچھی لگی گی کسی کو کوئی بات کسی کو کوئی بات پھر آپ نے فلم کا ریویو کیا چار پانچ لائنے دس لائنے لکھی ہے تو آپ کو لکھنا آجائے گا ایک زمانے میں ہمارے ہم ڈائری لکھنے کا رواج ہوتا تھا تو ہم نے تو اس سے لکھنا سیکھا تھا خطوط سے لکھنا شروع کیا تھا میں سکول میں تھا تو میں نے اخباروں کو خطوط لکھنے شروع کیا تھا letters to editor وہاں سے لکھنا شروع کیا تھا وہاں سے جتنا آپ لکھیں گے اتنی آپ کی پیکٹس ہوگی جتنا آپ نہیں لکھیں گے آپ کو پیکٹس ہی نہیں ہوگی آپ کو نہیں آئی گی سمجھ تو رائٹنگ سکلز کو امپرووڈ کرنا پروفیشنل رائٹنگ خطوط لکھنے آپ کو جا کے جاپس میں ٹھیک ہے نا ہمارے زمانے میں ایک ہوتی تھی وہ سکول چھٹی لینے ہوتی تھی تو ایک درخواست لکھنے ہوتی تھی انگریزی میں یا حضور میں تو انگریزی میں کہتے تھے لکھو تو ایک درخواست کا فارمولا بن گیا تھا جو مرضی اس میں فیٹ کر لو ڈی ارس آئی can not come to school ڈیو ٹو ڈیو ٹو کے آگے نا لائن لگا دیتے تھے سکھ میریج کوئی ایکٹیوٹی نیسیسری ورک لگا کے برا فارمول لگا کے چلا دیتے تھے تو آپ کو بہت ساری رائٹنگ کرنے پڑے گی کیونکہ آپ کی اب دنیا کیا ہے اب دنیا ٹیم کمپیوٹر کی دنیا ہے آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آن لائن چیزیں کرنی ہے آپ کو وہی سے لکھنا ہے انگریزی میں لکھنا ہے اردو میں لکھنا ہے گلابی انگریزی ہے اردو انگریزی ہے جیسی بھی آپ کو لکھنا ہے تو رائٹنگ سکلز آپ کی اتنی ہونی چاہیے جس میں آپ پھر وہی بات کہ کمیونکیٹ کر سکیں گورہ آتا ہے جب ہمیں گورے سے بات کرنی ہوتی ہے ہمیں کوئی مشانی نہیں ہوتی ہے ہم ہیش ہی لگا لوگوں کے اس کو سمجھا دیتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتا ہے ماری بات اس کو بھی پتا ہے کہ ان کی سیکنڈ لینگوج ہے پاکستانی گورہ جو ہے نا یعنی جو پاکستانی ہوتا ہے جس کو انگریزی آتی ہے وہ کہتا ہے سر تو اسی غلط بول رہا ہے دیکھو نہیں یہاں پہ دیٹ لگنا تھا یہاں پہ دس لگنا تھا یہاں پہ ای لگنا تھا یہاں پہ فارما وہ آپ کو پریشان کرتا ہے دنیا میں روانی ہوتی ہے سر آپ اپنا مفہوم سمجھانے کی پوزیشن میں آجائیں بس بات ختم ہوگی پھر جتنا شروع میں آپ کو مفہوم بتانا آجاتا ہے لکھنا آجاتا ہے آسان پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر سے مارٹنس کرافٹنگ آنی شروع جاتی ہے تو تیسری پری سکیل کیا ہے رائٹنگ چاہے اردو میں ہو چاہے انگریزی میں ہو کسی زبان میں لیکن آپ کو اپنا موقف لکھنا آنا چاہیے اور آپ کو اوفیشل کورسپونڈنس آنی چاہیے اوفیشل کورسپونڈنس کی کتابیں مجود ہیں کہ کیا اوفیشل کورسپونڈنس ہوتی ہے کیا اس کے میٹرکس ہوتے ہیں کیا اس کے میٹرکس ہیں وہ سب آپ کو بتاو یہ تیسری سکیل ہے چوتھی سکیل ڈیجیٹلائزیشن اب آپ کی زندگی میں ڈیجیٹلائزیشن ایک ایسی چابی بن چکی ہے کہ اس کے بغیر گزاران نہیں ہے اگر آپ نے ایپ انٹڈیوز نہیں کروای بھی تو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گاڑی کا انتظار کریں بس کا انتظار کریں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے پاس آپ کے گھر کے بلکل ساتھی چیز آکے کھڑی ہو جائیں آپ کی بینکوں میں ایک زمانے میں لائنوں میں لگتے تھے تو ہم اپنی بہن کو لے جاتے تھے تاکہ اس کی باری جلدی آ جاتی ہے اس کو لگا دیتے تھے لائن میں اب ختم ہو گیا اب یہ سارا موبائل کے ذریعے میں میں بینک کی بل جمع کراتا ہوں پیسوں کی ٹرانسفر سارا ہی ہی سے کرتا ہوں تو اب آپ کے داخلے آن لائن ہو رہے ہیں آپ کے سکولرشپ وغیرہ ساری چیزیں آپرچونیٹی جتنی آ رہی ہیں آن لائن کورسز آن لائن آ رہے ہیں تو جتنا آپ اپنے اندر ڈیجیٹالائزیشن کو اپنے اندر سموئیں گے کبھی ہم نے سنا تھا کہ جلسے بھی آن لائن ہوں گے ماشاء اللہ عمران خان کی مہربانی سے اب ہم آن لائن جلسہ بھی سنتے ہیں آج بھی ان کا جلسہ ہے رات آٹھ بجے وہ ایک الگ بیس ہے لیکن وہ نیٹ کہاں پاکستان میں بند ہوگا پوری دنیا میں تو نہیں بند ہوگا اور جب بند ہو جائے گا تو جب وہ کھلے گا تو اس کی تقریر جو ہے وہ لگ گئی یہ سب ایسی فضول باتیں ساری لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ ڈیجیٹالائزیشن کی طرف چلے گئے اپنے مائنڈ سیٹ کو گاؤں کی حد تک ڈیجیٹال چلا گیا ہے سر اب ہر گاؤں میں بندے کے پاس جو ہے نا اس طرح کا ٹیلی فون ہے اور وہ یہاں پہ جا کے یوٹیوب اٹھاتا ہے اور اس میں سے جا کے چیزیں دکھاتا ہے پہلے ماں بتاتی تھی بیٹا دیکھ روٹی ایسرہ پک دیئے سالن ایسرہ پک دیئے دال ایسرہ پک دیئے گوشت ایسرہ پک دیئے اور ماں جی چپ کرو کیوں بولی جارہے ہو اے بولی جارہی ہے کہ جناب اے پاو اے پاو اے پاو اے پاو اے پاو اے پاو اے ڈش دیار ہوگی اور ماں جی تانوت روایتی کھانے آن دی رہے ہیں انٹرنیشنل کھانے دست دیئے اٹالین فوڈ کیسے بنتا ہے فلاں کیسے فوڈ بنتا ہے فلاں کیسے فوڈ بنتا ہے یہ آن لائن کا کمال ہے آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں آن لائن عبادت ہیں آسان زبان میں ٹرانسلیشن آسان زبان میں تشریح آسان زبان میں مفہوم آپ صورتوں کو کس طرح سے سنتے ہیں کس طرح سے بولتے ہیں تو اب آپ کی زندگی میں ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو برائی نہ سمجھے اس کا استعمال اگر آپ ٹھیک نہیں کر رہے تو یہ بری چیز ہے یہ مشین ہے صرف مشین کو استعمال ٹھیک کریں گے تو صحیح ریزرٹ دے گی برا ریزرٹ کریں گے تو برا کرے گی آپ ہر بچے کو شوقیا یہ چیز اپنے پاس لینی چاہیے میں تو بچوں کا شکیم میں رات کو جاتا ہوں تو میری بتیجی جو ہے جب رات کو آتی ہے سب سے پہلے اس کا ایک ہی مطالبہ تھا تو مجھے موبائل دے دیں وہ کیا کرتی ہے وہ جاتی ہے یوٹیوب پہ اور اچھی چھی پوئیمیں لگا کے جھوم رہی ہوتی ہے سن رہی ہوتی ہے پھر مجھے سناتی ہے کہ میں آپ کو پوئیم سنا ہوں میں کہاں سنا ہوں نات سنا ہوں میں کہاں سنا ہوں وہ انہی میں سے ہی سن سن کے ناتے سنا رہی ہیں تو ہم نے کہاں ہوں نے بچوں کو موبائل نہیں دینا بچوں کو یہ نہیں دینا بچوں کو یہ نہیں دینا اس میں ٹوٹر ہے اس میں وٹس اپ ہے اس میں انسٹاگرام ہے اس میں ٹک ٹاک ہے اس میں اور ٹوٹر ہے اور سعیس سائٹس ہیں پڑھنے والی مفت کورسز کی سکولرشپس کی آپوچنیوٹیز کی آن لائن بزنس کی اب میں کئی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو گھر میں بیٹھ کے بڑا اچھا کھانا پکاتی تھی اب انہوں نے آرڈر پر کھانا بنانا شروع کر دی ہے آن لائن فوڈ پروائیڈ کرتی ہیں پیسے کماری ہیں ٹھیک ہے تو یہ آن لائن آپ کی لائف کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ کی دسترس ایکسپورٹیز ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں اس کی مدد کے ساتھ لرننگ کر سکیں پھر ہماری زندگی میں کانفرکٹس بہت آتے ہیں بہت زیادہ کانفرکٹس آتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں گھر میں گھر سے باہر دوستوں سے کلیکس کے ساتھ بوسس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اب بعض اوقات میں جب آپ کو کرتا ہوں نا ہو سکتا ہے میں آپ کو آپ کے نولیج کی بیسیس پہ سلیٹ کرنا ہوں آپ کو سکلز کی بیسیس پہ سلیٹ کرنا ہوں ہو سکتا ہے اور میں آپ کو رکھ بات ہوں کیونکہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں چار دن کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے یہ تو یار ان کے تو بڑے کانفرکٹس لیوچی کے اس کے تو بڑے ایٹیٹیوڈنل ایشوز ہیں اس کے تو بہیور کے بہت سارے سیریس مسائل ہیں تو میں آپ کو آؤٹ کر دیتا ہوں سین سے مجھے نہیں چاہیے بعض اوقات ہمیں یہ بتا ہے کہ بچی کے اندر یا بچے کے اندر ٹیلنٹ زیادہ نہیں ہے ایوریج ہیں لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے بیہیوئر بہت اچھا ہے وہ سروائیب بھی صرف اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کرتے ہیں اپنی سکلز کی وجہ سے نہیں کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ان کا اگر ایٹیٹیوڈ اچھا ہے تو یہ سیکھ لیں گے لیکن اگر ان کا ایٹیٹیوڈ برا ہے تو یہ نئی بات نہیں سیکھیں گے یہ ہم پہ آکے روب جھاڑیں گے ہم کوٹ کر دیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں جو کانفرٹ پیدا ہو رہے ہیں اگر وہ کانفرٹ لے کر ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو ہماری پرسنیلٹی ایک اور طریقے سے بیہیو کرے گی اگر میں وہ کانفرٹ لے کر اپنے دفتر جاؤں گا تو ایک اور طریقے سے بیہیو کرے گی میں دفتر میں جاگے روزانہ اپنے خواند کے بارے میں یا بیوی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کرتی ہوں بچوں سے جڑے معاملات سات سے جڑے معاملات اپنے ماں باپ سے جڑے معاملات رشتہ داروں سے جڑے معاملات اس کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے اس کو روز چھوٹی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس کے گھر میں کوئی نکوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو کانفرٹ کو ڈیل کرنا کیسے امپورٹنٹ ہے تنازہ تو پیدا ہوگا برتن تو بجے گا اس کو نہیں روک سکتے آپ لیکن اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے کہ جس سے ہماری پرسنیلٹی ڈیمیج نہ ہو اور لوگ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے ایڈرس کر سکیں کمفرٹس ہو سکے ہمارے ساتھ سو آج کی دنیا میں اگر آپ کو اپنے کانفرٹ ریزولف کرنے نہیں آ رہے تو آپ میرے لیے ایکسپٹڈ نہیں ہیں میں آپ کی اسیسمنٹ کرتا ہوں are you part of the problem اور یا are you part of the resolution اگر آپ part of the resolution ہے تو میرے لیے relevant ہے اور اگر آپ part of the problem ہے تو مجھے آپ نہیں چاہیے میں نے بھی اوپر ایک لیکچر دیا ہے اس میں میں نے مثال بتائی ہے دنیا کے دو خوبصورت لوگوں کو male female کو لے آئے اور ان کی شادی کرا دے اور ایسی شاندار شادی کے جو بھی دیکھے گا رش رش کرے گا کیا خوبصورتی ہے لڑکی میں اور لڑکے میں لیکن اگر پانچ دن کے بعد جب کانفرٹس نکلیں گے attitude and behavior کے issues وہ ساری خوبصورتی ایسے بہ جائے گی نیچے وہ ڈائیورس ہو جائے گی وہ نہیں چل سکی اس لیے کہ konflicts اگر پیدا ہو رہے ہیں اور آپ konflict کو deal نہیں کر پا رہے ہیں وارمٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں اس کو resolve نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک issue سے دوسرا دوسرے سے تیسرا چوتھے سے پانچ ماہ پانچ میں چھٹا issue آپ کی bagage بنتا جا رہا ہے اور آپ کے پاس زیادہ konflicts ہو گئے ہیں تو ہم کہتے نہیں ہیں یار اس کے پاس یہ بہت الجا ہوا بندہ ہے یہ بہت تناہوں میں رہتا ہے یہ بہت stress میں رہتا ہے یہ بہت زیادہ depressive my use قسم کا ہے یہ بات بات پر جھگڑالو ہو جاتا ہے یہ لڑ پڑتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا بہت مشکل ہے اس کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی personality بن گئی ہے کہ you are a complicated person وہ آپ میری ماں کی شکل میں ہو باپ کی شکل میں ہو بھائی کی شکل میں ہو بیٹے کی شکل میں ہو بیوی کی شکل میں ہو irrelevant کہتے ہیں نا ہم نے سنا بھائے ماں کے قدموں تلے جنت ہے ماں ڈیلیور کرے گی تو جنت ہے ماں ڈیلیور نہیں کرے گی تو ہم نے دیکھا اولادوں کو بھی ماں کو قتل کرتے ہوئے اور میں نے ماں کو بھی دیکھا ہے بچوں کو بیچتے ہوئے یہ سب کتابی گفتوں کو ہے جو چیز ڈیلیور کرے گی نا وہ relevant ہوگی وہ ماں کی شکل میں بھی مثلا میں ہم کئی دوست ہیں وہ اپنی خالہ کو زیادہ ماں ماں کہتے ہیں پھپی کو زیادہ ماں ماں کہتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیلیوری وہاں سے ہوتی ہے فیلنگز وہاں سے آتی ہیں ماں بری نہیں ہے لیکن ہم زیادہ close ہو جاتے ہیں اپنی خالہ کے ساتھ پھپی کے ساتھ جہاں سے ڈیلیوری آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو کانفرٹس ہیں اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کریں گے تو آپ آفس میں بیٹھیں آپ کالج یونیوریسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں آپ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں آپ صحیح طریقے سے ڈیل ہو ماں کو بھی پتا ہے میرا یہ بچہ کمپلیکیٹیڈ ہے یہ بچی بڑی کمپلیکیٹیڈ ہے اور بہن بھائی بھی پھر آپ سے ڈیسٹنس کرتے ہیں ماں بھی آپ سے زیادہ کمپلیکیٹیڈ نہیں کرتی ہیں دوست بھی نہیں کمپلیکیٹیڈ کرتے ہیں تو کیونکہ آپ کی پرسنیلیٹی جو ہے وہ کانفرٹس بیسٹ ہے آپ نے اس سے اگر آپ نے ریزول بھی کیا تو آپ پروفیشنلی گروہ نہیں کر سکیں گے آگے نہ پروفیشنلی گروہ کر سکیں گے نہ پروفیشنلی گروہ کر سکیں گے اب پہلے ہوئی کمیونکیشن دوسری ہوئی پیزنٹیشن تیسری ہوئی رائٹنگ چوتھی ہوئی ڈیجیٹالائزیشن پانچمی ہوئی کانفرٹس نمبر سکس کرٹیکل تھنکنگ آپ چیزوں کو کیسے ایوییٹ کرتے ہیں جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں سودا لینے کے لیے کپڑے وغیرہ خریدنے کے لیے کتنی بحث کرتے ہیں دکاندار سے کپڑا کس نویت کا ہے کیا اس کی قوالیٹی ہے کیا اس کی گرنٹی ہے اس کا رنگ تو نہیں اترے گا پھٹے گا تو نہیں پھلاں تو نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کیا قیمت ہے نہیں 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 زیادہ قیمت ہے نہیں نہیں اس کو کم کرے گا نہیں دیکھیں وہ سو کی دے رہا ہے جیو آپ دوستوں کی دے وہ بحث کرتے ہیں آدھا پونہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں میرے والد تو پچھارے ماں کے ساتھ جاتے نہیں تھے وہ گھرے بول دی رندی ہوتے تو میرے والد والدہ کو پیسے دے رہے دوسری جو ہوتا رہا کم جائے وہ عورتوں کو بڑی بارگین کرنا آتا ہے ایکسپرٹس ہیں اس کام کی لیکن جس طرح سے باقی چیزوں کے اندر بارگیننگ ہونی چاہیے اس میں نہیں ہے ابھی ایک وہ آج کل آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھو گا شاروخ خان کا چل رہا ہے بہت اچھا کلپ ہے بے پس اگر ہوتا تھا میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا اب سب کو ڈال دیجئے گا وہ کہتا ہے اپنی زندگیوں کے معاملے میں کتنے کرٹیکل ہوتے ہیں آپ یہ نہیں پہننا یہ پہننا یہ کھانا یہ نہیں کھانا فرا کرنا یہ کرنا یہ نہیں کھیلنا وہ کودنا اس کے ساتھ بیٹھنا اس کے ساتھ نہیں بیٹھا انہوں نے کہا جب ووٹ پانچ آندے ہو تو سب کچھ بھول جاتے ہو کس کو ووٹ دالنا ہے جذباتی ہو کے مذہبی بنیاد فرقباریت برادری فلا فلا اس وقت نہیں دیکھتے کرٹیکل ہی کے کس کو ووٹ دے رہے ہیں اس نے ہمارے پانچ سال زندگی کا حسان بنانے مشکل بنانے تو بہت اچھا وہ سائن ہے موٹیویٹ کیا کرتا ہے کہ جب ووٹ دالو تو سوچو کس کو ووٹ دے رہے ہو پاگلوں کی طرح ووٹ دالنا شروع کر دوں تو ہماری زندگی میں کرٹیکل تھنکنگ ہے ہی نہیں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی پلان نہیں کرتے میں پڑھاتا ہوں نا میں پہلی کلاس جو میری ہوتی ہے نا یونیسٹیز کی تو پچیس پچاس سی تن صاحب سے بچے بیٹھے ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے آپ نے میس کوم میں کیوں داخلہ لیا ہے پہلا سوال ہی ہوتا ہے کہ سر میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی یا چاہتا تھا ایڈمیشن نہیں ملا چلے مان لیتے ہیں پھر سر میں نے فارم جو مک رایا نام آ گیا اچھا کہاں جمع کر آیا اس نے قصر تین جگہ پہ نام آیا تھا ایکنومکس میں میس کوم میں پولیٹیکل سائنس میں مثال کے طور پر اچھا جی پھر آپ نے میس کوم کو کیوں چوس کیا سر وہ میری سیلی یہاں پہ داخلہ لے رہی تھی سر میرا دوست یہاں پہ داخلہ لے رہا تھا تو میں پہلا سوال ہی اٹھاتا ہوں کہ ہم سب مشتمیت ہم سب ایکسیڈنٹل پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ ٹھوس پلاننگ کے ساتھ نہیں پڑھتے کیونکہ ہم نے کلٹیکلی دیکھا ہی نہیں ہوتا جس وقت یہ میس کوم کا پھیل رہا تھا کاروبار انہمسٹیوں میں تو ایک اندھا سلاب تھا کہ پتہ نہیں الیکٹرونک میڈیا آگیا ہے جنرل مشرف کی وجہ سے کتنی لاکھوں کروڑوں نوکرییاں جو ہیں یہاں پہ نکلیں گے اب حالت یہ ہے کہ میس کوم کی بنیاد پہ نوکرییاں ہیں ہی نہیں یہاں شکر کریں ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا نے کچھ نوکرییاں پیدا کر دیئے اب فارمل میڈیا میں نوکرییاں نہیں ہیں تو آپ نے جتنی بڑی انویسٹمنٹ کی میس کوم کے اوپر اتنی تیزی سے آپ نے انڈسٹری نہیں گروہ کینا تو جب انڈسٹری گروہ نہیں کی تو وہ کلیپس ہو جائے آج میس کوم کلیپس ہو جائے مائن نہ کیجئے اب جب تک آپ اس کے اندر میڈیا سے نکل کر باہر نہیں سوچیں گے آپ کو کوئی نوکری نہیں ملے گی تو یہ کرٹیکل ہی ہم چیزوں کو ایویلویٹ نہیں کرتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی جتے ماں باپ چاندینے کر دیو بھی آو اب ماں باپ دشمن نہیں ہے لیکن آپ کو بھی تو کچھ کرٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے کس کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے کیا ہے آپ کو موقع ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جب اپنے بچوں کی شادیا کرو بالخصوص اپنی بیٹیوں کی تو ان سے ان کی رائے لے لیا کرو ہم گونگے بہرے بن کے بیٹھ جاتے ہیں چلے میرا مطلب جہاں نہیں پوچھتے میں تو ان کی بات کروں اور پوچھتے بھی کیسے ہیں سر آجی بیٹا تیرا رشتہ تھی کرنے لگے ہیں اچھا ماں جی یہ پوچھ لیا بس اور کیا چاہیے یہی پوچھنا ہوتا ہے لڑکے کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کوئی ریزسٹ کرتا ہے کوئی بچی دکھو پیجو انہیں یونیورسٹری اور پیجو انہیں یونیورسٹری ہم نے پورا ازادی نہیں دی بھی نہ لڑکے کو ملی ہے اس طرح سے نہ لڑکی کو ملی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ماں جی پہلی شادی تاڑی مرضی تھی دو جی میں اپنی پر لے کر آنگا آپ کرٹیکلی ایویلویٹ نہیں کرتے چیزوں کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں فیصلوں کے بارے میں آپ اپنے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں جو مرضی موقع مل جائے نوکری کرنا شکر دیتے ہیں اچھی بری جو بھی ہے ایویلویٹ نہیں کرتے سہی دنگی سے اپنے فیصلوں کو ایویلویٹ نہیں کرتے کیا چیز کرنی چاہیے کیا چیز نہیں کرنی اپنی فیوچر پلاننگ کو کرٹیکلی ایویلویٹ کرتے کہ اس کا کیا ایمپیکٹ ہے آج اگر جس کا ایمپیکٹ ہے دس سال بعد اس کا ایمپیکٹ ہوگا یا پانچ سال بعد جب میں بی ایس کر کے باہر نکلوں گا یا نکلوں گی تو کیا یہ سسٹین کر رہا ہوگا مارڈل یا نہیں کر رہا ہوں ہم نے کوئی کرٹیکلی ایویلویویشن نہیں کی اچھا وہ کیوں نہیں کرتے کرٹیکلی ایویلویویشن مثلا میں آج آپ سے پوچھتا ہوں آج آپ میں سے صبح اخبار کس نے پڑھا ہے یہ ہے کرٹیکلی ایویلویویشن نہ ہم اخبار پڑھتے ہیں نہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں ٹیکس بک کے علاوہ نہ ہم کسی ڈسکشن کا حصہ بنتے ہیں نہ کسی ڈسکورس میں جاتے ہیں نہ کسی بحث مباحثے کا حصہ بنتے ہیں نہ کسی ایکٹیویٹی میں لے کے جاتے ہیں آپ کو اب یونیورسٹی میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے جبری بنیادوں پر بچوں بچیوں کو بٹھایا ہوتا ہے حال کے اندر مجھے ابھی میں پرسوں لاہور کالج بومن یونیورسٹی میں تھا میری اپنی کتاب کی ایک لانچنگ تھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی دو سو بچیاں وہاں بیٹھے ہوئی تھی مجھے پتہ ہے اس میں سے سب پھوکستان سے بٹھایا گیا تھا اب شوق دنیا کی یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں یونیورسٹیوں میں ایک بڑا ڈیجیٹل بورڈ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آج یہ انیورسٹیز میں یہ بیس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ اپنے انٹرس کی ایکٹیویٹیز سرچ کرتے ہیں اور اس میں جا کے پارٹسپیٹ کرتے ہیں کوئی آپ کی اٹینڈنس کو نہیں اگنور کر سکتا کیونکہ وہاں جو ہوتی ہے یہ انیورسٹیز کے اندر آپ کی اٹینڈنس لگ جاتی ہے حال میں آپ کی اٹینڈنس لگ جاتی ہے آپ اپنے انٹرس کے مطابق جاتے ہیں یہاں وہ کریڈٹ آرز میں آتا ہی نہیں ہے سوال کم اٹھاتے ہیں تو آپ کہاں سے critical thinking سکھیں گے ماں باپ کے ساتھ dialogue نہیں ہوتا ڈرتے ہیں بہن بھائیوں سے dialogue نہیں ہوتا رشتہ داروں سے dialogue نہیں ہوتا پھر جہاں dialogue ہوتا اسی انہوں نے سمجھانا شروع کر دیں اببہ جی تانو کی پتہ اممہ جی تانو کی پتہ چاچی جی تانو کی پتہ تایا جی تانو کی پتہ یہ بڑی عددگی چلے گیا جی تانو کچھ نہیں پتہ سانو سانا کچھ پتہ تو critical thinking ایسے نہیں آجاتی critical thinking آتی ہے dialogue کے ذریعے جب تک آپ two بے گفتگو نہیں کریں گے تو آپ کے اندر critical چیزوں کو compare کرنا نہیں آئے گا آپ اخبار پڑھیں گے تو آپ پانچ article پڑھیں گے تو آپ comparison کرنے کی position میں ہوں گے critically دیکھ سکیں گے evaluate کر سکیں گے تو آپ کی ایک اور skill جو ہے نا وہ آپ کی critical thinking ہے analytical skill بھی اسی سے نکلتی ہے analysis کرنا سیکھنا پڑھنا critical comparison کرنا تین چیز ہوتی ہیں comparison کرنا compare کرنا evaluate کرنا اور critical critical thinking پہلے کریں گے تو پھر آپ comparison کی طرف جائیں گے اور comparison سے پھر آپ analysis draw کریں گے analysis سے پھر آپ کو result draw ہوا اور result کو پھر آپ نیچے لے کے جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں جب چیزیں پڑھتے نہیں ہیں کتابیں پڑھتے نہیں ہیں تو آپ دیکھتا ہوں بچے فلمیں ہی نہیں دیکھتے ہیں اور میں اپنی life میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جتنی بڑی learning فلم industry نے دیئے نا آپ تصور نہیں کر سکتے صرف آپ کے شعبے کے پر آ جاتا ہوں mass communication ایسی سی top movies موجود ہیں media politics کے اوپر کہ آپ کو پتا چلے گے میڈیا کس طریقے سے image build کرتا ہے کس طریقے سے propaganda generate کرتا ہے کس طریقے سے articulation کرتا ہے کیا اس کی science ہے کیسے سچ کو جھوٹ بنا کے دکھاتا ہے کیسے جھوٹ کو سچ بنا کے دکھاتا ہے میڈیا کی ایک science ہے پوری اب وہ فلمیں نہ دیکھ کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آسکتی میڈیا وہ ہم آپ کو کتابوں میں پڑھاتے رہتے ہیں الٹی سیری چیزیں وہ کسی کام بھی نہیں آتی جب آپ practical life میں جاتے ہیں وہ کہتے جاؤ جا کے سنسنی خیزی ڈھونڈو پروپیگنڈا ڈھونڈو اس کی characterization کرنی ہے شام کو پورا میں بٹھا کے یہ تو آپ کو پڑھا ہے نہیں تھا ہم نے negativity کاروبار سارا negative پہ چل رہا ہے تو realities کیا ہیں کیسے لوگوں کے اچھے images کو bad images میں translate کرنا اور کیسے bad images کو اچھے images میں translate یہ لڑائی چل رہی ہے تو وہ فلم ہی نہیں دیکھتے ہیں میں gender studies میں اپلاتا ہوں ایک سبجیکٹ وہاں پہ میڈیا کا تو میں ان سے کہتا ہوں جا کے violence against women پہ سمیتہ پارٹل کی کئی فلمیں شابانہ عظمی کی کئی فلمیں جا کے دیکھیں میری کتاب کی بھی ضرورت نہیں آپ کو پتہ جل جگہ ہرائسمنٹ کیا ہوتی ہے فلم کے اندر ہی دیکھیں تو ہم اپنی critical thinking کو اپنی evaluation کو اپنے comparison کو build کرنے کے لئے کچھ نہیں کرتے پھر آپ کی ایک اور بڑی scale ہے supportiveness آپ کتنے supportive ہیں ہمیشہ میرے ساتھ چل پڑتے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں میری مشکل میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ supportive ہیں تو میرے ادارے کے لئے اور میرے لئے ذاتی طور پر آپ بہت اچھے ہیں کیا یہ مدد کرنے والے لوگ ضروری مدد سی پیسے سے ہوتی ہوتی مورل سپورٹ بھی ایموشنل سپورٹ بھی ہے تھپکی بھی چاہیے ایک ہماری انڈیا کی فلم ہے تھپکی ایک تو ہچکی ہے نا وہ ایک اور چیز ہے ایک ہے تھپکی کبھی دیکھیں گا موقع ملے تو وہ پوری فلم یہ ہے کہ پیپل تھپکی کوئی اس کو اپریشیٹ کرے کوئی اس کو تھپکی دے ہمارے ایک ٹیچر تھے جنرلزم میں عزیز مزر صاحب فوت ہو گئے وہ پریس کلب میں بیٹھتے تھے لاہور میں شملہ پانی جو جنرل جاتا تھے نا ہم پریس کلب جاتے تھے سلمان عبد تو کمال کر دیتا یار مزہ آگیا یار مل کے فلا میں انہوں سے کہتا تھا مزر صاحب ہر دسوہ بندہ آندہ پنجوہ بندہ آندہ چوتھا بندہ تسی انہوں اے ہو جی تھپکی دیں دے ہر بندہ سامنے مکھن لارے ہون دے انہیں کہا یار بندہ پریس کلب آتا وہ دو سو غم ساتھ لے کے آتا ہے دو سو غم ساتھ لے کے آتا ونہا جدہ کو خوش آل ہوئے گا اگر میں نے اس کے غم میں اضافہ کرنا ہے میں اس کو ایسی تھپکی دے دوں کہ یہاں سے چلتے وے قدو ہوسلا ایسیلنٹ دونٹ بری دونٹ بی سٹریس ایم بی یو ایم سٹینڈ بی یو آئی بل واک ہر چیز میں ہم ساتھ ہم ساتھ ماندہ تو سو خون بن جاتا ہے ہم مقابلہ کرنے کی صلحیت بھی پیدا کر لیتے ہیں کھڑے ہونا بھی سیکھ لیتے ہیں پھر کوئی ساتھ اپنے اندر یہ چیز دالیں کے میں نے کسی کے بارے میں سوچ نا ہے وہ ہے سو روپے میں سے دس روپے سو میں سے دس روپے وہ آپ نے نکال لی بس دس روپے نکال سو کا دس زیادہ لمبا چوڑا سائنس نہیں میں بتا رہا آپ کو دس ہزار میں سے ایک ہزار روپے وہ آپ نے اپنی کمائی سے کسی ایسے کی مدد کرنی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے اپنے ایتگیر فیملی میں جہاں بھی یہ سپورٹیو ایٹیٹیوٹس پیدا کرنے پڑے گی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں لوگوں کے ساتھ کرنا اگر اپنے لئے گھر میں کپڑے خرید رہے ہیں آپ کے گھر والے تو کیوں نہیں محلے کی غریب بچی کے لئے بھی جوڑا خرید لیا جائے کیا فرق پڑھتا مجھے بتائیے کیا فرق پڑے گا پانچسو روپے کا جوڑا خرید رکے کیا فرق پڑے اگر میرے ساتھ ایک کمپلیکس بھی ساتھ آرہ ہے اس فوڈ کے اندر کہ میں حکیر ہوں میں پیچھے بیٹھوں گا میں بچا وقت کھانا کھانا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ اللہ یہ بچا لیں آراج یہ supportive attitude چاہے وہ moral ہے چاہے وہ political ہے چاہے وہ administrative ہے چاہے وہ financial ہے چاہے وہ emotional ہے you need it اس کے بغیر آپ کی زندگی کوئی نہیں ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ آپ کتنا میرے لئے supportive ہیں کتنا میرے لئے comfort ہے کتنا مجھے pamper کرنے کی صحیحیت رکھتے ہیں اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے تو اپنے supportive چیزوں کے لیکھ آئے پھر ہے confidence building آپ کو اس طرح سے present کر نا کہ ہم ہر دفعہ ہر جگہ پہ ماتم کرتے مر گئے خپ گئے مر گئے خپ گئے بے بسی ماتم مائیوسی اپنے آپ کو خود ہی بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ جنی میرے مر گیا تو دجا دار تیری ایسی تیس ایک اور لندہ مرے رہے کو تو ایک اور مار نا پڑتا نا کھڑا کوئی نہیں کرتا یہ ہم اپنے آپ کو کیوں پریزنٹ کرتے ہیں بے بسی کے موڈل کے اندر مشکلات تو مجھے بھی ہیں آپ کو بھی ہم سب کو ہیں ہم کیوں اپنا امیج بہت ہیں ہمارے پاس ہر جگہ نہیں مسائل بہت جاتے رویا وہاں جاتا ہے جہاں رونے کی ضرورت ہوتی ہے ہر جگہ جا کے ماتم نہیں کرنا پڑتا ہر جگہ ماتم کریں گے تو آپ کی personality یا سے بن جائے گی ہر جگہ وقت اس سے باہر نکلیں اس کو لے کر آئیں اگر آپ کا نیٹ نہیں ہے جال جس کو کہتے ہیں جال نیٹ نیٹ سے مراد ہے آپ کے ہیومن ریسورس اگر میں مشکل میں ہوں گا تو میں کن کے پاس جاؤں گا مسئیبت پڑے گی تو کن کے پاس جاؤں گا اور کتنے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ مجھے اپنے آپ کو جوڑنا ہے تو جتنی آپ کی سوشیلیزیشن رچ ہوگی اور جتنا آپ کا نیٹ مضبوط ہوگا اتنی آپ کی کامیابی کے چانس پروفیشنل لائف میں زیاد ہیں مثال کے طور پر ایک بندے کو میں نے کام دیا جاؤ یہ کام کر کیا ہو وہ گیا تین گھنٹے کے پاس کہ سر وہ مجھ سے کام نہیں ہو سکا کیوں بس سر وہ بھام میں گیا تھا وہ گیا تھا وہ گیا تھا ایک بندے کو میں نے کام دیا میں نے کہا جاؤ یار یہ کام کر کیا آدھے گھنٹے میں کام کر کے لئے ہے وہ گیا تھا فارمل طریقے سے اس نے تعلقات ڈھونڈے جس نے کام کیا اس نے تعلقات ڈھونڈے وہ گیا ایک پروسس کے تا ہماری زندگی میں جو ہمارا معاشرہ ہے یہ سب تعلقات کی بنیاد پر کائم ہے ٹھیک ہے نا تعلقات کی بنیاد پر ایک تھا نا وہ جا رہا تھا اندر گیٹ پر کھڑا ہوکے اندر جانے لگا تو چوکی گیا اس نے کہ سر میں آپ سے اجازت مانگی تھی کہ میں اندر جا سکتا ہوں آپ نے مجھے کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ لیکن آپ کسی اور کو نہیں روکھ رہے اس نے کہا کسی نے پوچھا نہیں تھا تو تم نے پوچھا ہے تو کھڑے جاؤ 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 تم نے پوچھا جاؤ ساری لیکن ایک ایسا بندہ ہمارے محلے میں ہوتا ہے جو تھانے میں جا کے سب ساتھ بڑی اس کی تعلقات ہوتی ہیں پولیس ٹیشن جانا ہے سکول میں داخلہ کرانا کالیج میں جانا واسا کے دفتر جانا لگ کے دفتر جانا کنیکشن ہوتے ہیں تو لوگ لے کے جاتے تو آپ کی زندگی میں بھی آپ کے پروفیشن سے ریلیٹیڈ کنیکشن ہونے چاہیے مثال کے طور پر آپ میس کام کے آپ کے کتنے لوگ ہیں جن میں سے آپ پیکٹیشنر میڈیا کے لوگوں کو جانتے ہیں جو جنرلیزم میں کام کر رہے ہیں مثلا آپ کا شوق ہے کالومسٹ بننے کا نیوز کاسٹر بننے کا اور کسی شعبے میں کام کرنے کا اس شعبے سے ریلیٹیڈ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو پروفیشنری بیس بیس سات سے کام کر رہے ہیں جی میرے کزن ہیں وہ رائیٹر رہا دیفرن چینل میں نمو لگ اس پر کنٹ لکھتے ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے کہ جو سینئر ہیں ہمارے ان سے اپنے رابطے بحال کروں جب ان سے کچھتے ہیں وہ بڑے خود سر لوگ ہیں وہ ٹائم ہی نہیں دیتے وہ فلا نہیں کرتے یہ نہیں کرتے میں میڈیا کا آدمی ہوں مجھے پتا ہے جب میرا کالوم چھپتا ہے تو میرے کالوم کے نیچے میرا ای میل آئی ڈی لکھا ہوتا ہے آسانی سے نمبر بھی مل جاتے ہیں آج کی دنیا میں پکڑنا کوئی مشکل کھام نہیں ہے ابھی میں یہاں پہ گوگل کروں گا تو اس کا کانٹیکٹ آجائے گا اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے وہ بڑے خوش ہوتے ایسی بات نہیں ہے کھ ان کو بھی لگتا کسی میں اون کیا ہے کسی نے پچھا ہم اپنے کونیکشن ہی نہیں چھوٹتے ہم کیمرا من سے لے کے ڈیجیٹل ایکسپرٹ سے لے کے میڈیا کے ایکسپرٹ سے لے کے یا ماس کام سے ریلیٹیڈ اور کون سی ڈیگری پروفیشن ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں اس میں ورکنگ کریں اس میں سنیارٹیز کو دیکھیں اس میں سے ایکسپرٹ کریں اس میں سے جا کے ایکسپرٹ سے راپتے کریں تاکہ میں تو آپ کو بتاؤ میرا جو ڈیگری کا موڈل وہ کیا ہے میں اگر بی ایس یونیویسٹی کا وائس چانسلر ہوں یا ایک ایچ او ڈی ہوں کسی ڈیپارٹمنٹ کا میس کوم کا میں اسے کہوں گا بیٹا چار سال کا یہ کورس ہے آپ کا آٹھ سیمیسٹر کا دو سال ہم نے آپ پڑھانی ہے ایک ڈیمکس دو سال ہم نے آپ کو ہاؤس بچہ آتا ہے پہلا اسے کہتے ہیں بولو تو بولنا نہیں آندہ اسے لکھو لکھنا نہیں آتا کمپیوٹر چلاو نہیں آندہ نیوز پڑھنا شروع کرو تو نہیں پڑھنا جاتا ہے کیونکہ ان کی پیکٹس نہیں ہوتی تو جب تک ہم اس ڈگری کو پیکٹس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو آپ کی ڈگری ورث کر سکتے ہیں کتنی خبریں لاسکتے ہیں باہر سے جا کے یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں تو ان چیزوں کو ورک آٹ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ دیکھئے یہ جتنی سکلز میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ایک اور سکل بھی ہے نیگوشیئٹ کرنا اپنے لئے بارگین کرنا آپ میں کتنی اچھی سلاحیت ہے آپ کو بیچ نے کی اپنے پروڈکٹ کو بیچ نے کی اپنے پروفیشن کو بیچ نے کی لوگوں کو انٹی ڈیوز کروانے کی آپ اچھا نیگوشیئٹر کتنی اچھے ہیں میں آگیا ہوں میں اچھی نیگوشیشن کر کے آگیا ہوں آپ بڑی بیڈ نیگوشیشن کر کیا ہی ہیں اس کا بدلہ ہے آپ کی نیگوشیشن سکل اچھی نہیں تو نیگوشیئٹ کرنا وہ کتنا اچھا آپ کو آتا ہے تو یہ بارہ تیرہ سکل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اگر آپ کی ڈگری کے ساتھ یہ سکل نہیں جوڑیں گی تو یاد رکھے گا کہ آپ کی ڈگری جو ہیں وہ irrelevant اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ آپ کوئی فائدہ نہیں دے سکی اور اگر آپ کی ڈگری کے ساتھ یہ سکل جوڑ جائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ کی ڈگری سے پہلے ہی آپ کو پروفیشنل لینکیجز بیلد ہو جائیں گے اب میں انہوں نے پیسے بیج بنانے شروع کر دی ہے پیسے جنریٹ بھی کرنے شروع کر دی ہے انیمیشن سیکھ لی ہے لے آؤوٹ ڈیزائننگ سیکھ لی ہے ٹائٹل ڈیزائننگ سیکھ لی ہے ٹرانسلیشن سیکھ لی ہے کرافٹنگ سیکھ لی ہے ترجمیں ان کو آنے شروع ہو گئے بہت تارشاہ انہوں نے کام کرنے شروع کر دی اسی کی مطلب سے ان کو آن لائن کام مل رہا ہے اور مل رہے ہیں اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے ہیں یہاں آپ ایسے لکھیں تو آپ کے سامنے پورا جواب آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے دو چیزیں اور ضروری ہیں وہ میں کرتا ہوں تو پھر اس کو انڈ کرتے ہیں یہ سب چیزیں تب کریں گے جب آپ کا ہیلدی مائنڈ ہوگا ہیلدی مائنڈ ہوگا سٹریس لیس ہوں گے آپ اچھا سٹریس لیس تو انڈر پرشن نہیں ہوتے لیکن کم سے کم سٹریس ہوں گا اب ہیلدی مائنڈ کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریگولر بیسس پہ کچھ کومیڈی پروگرام یا کومیڈی فلم دیکھتے ہیں ایسی ہاتھ کھلا کریں ریگولر آدتاں کومیڈی مویز یا کومیڈی چیزیں دیکھتے ہیں بس ایسی شاک سے ساتھ نہیں کبھی کبھی دیکھ لیا نظر آگیا سوشل میڈیا پر ریگولر ایکٹیوٹی کے طور پر نہیں دیکھتے آپ ٹھیک ہے دیکھئے جب تک آپ اچھی کومیڈی نہیں دیکھیں گے آپ کا لیول آف سٹریس نہیں ختم ہوگا ایک ہے مسکرانہ ایک ہے کھل کھلا کے ہسنا مسٹر بین کی فلمیں دیکھ کے آپ مسکرائیں گے نہیں آپ کرنا شکر دیکھتے ہیں اندر سے وہ کھل کھلانا شکر دیکھتے ہیں کومیڈی شوز میں اگر آپ کو کھل کھلانا پڑ جائے تو آپ کا لیول آف سٹریس ڈاؤن ہوتا ہے اور کومیڈی موویز میں اگر یہ جو رات کے تھڑے لگتے ہیں ہمارے ہاں ٹی وی اس کو میں بات نہیں کر رہا مثلاً کپلوٹ شرما مسٹر بین پنجابی کی بہت اچھی موویز آ رہی ہیں انڈیا بہت اچھی کومیڈیز موویز آ رہی ہیں تو آپ کو بہت انجوائی کراتی ہے پاکستانی بھی اس میں کافی آ گئے ہیں تو اچھی کومیڈی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ذرا ایک ہیلڈی مائن کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کا اس ٹریسٹ رینا وہ وامٹنگ کے ذریعے ریلیز ہوتا ہے ایک بات دوسرا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریگولر روزانہ روزانہ پینتالیس منٹ جوگرز پین کے واک کے لیے جاتے ہیں وہ چل کے جانے والا اور ہے وہ واک نہیں ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں واک کیوں نہیں ہوتی اور بتائیں ریگولر دیکھیں ایک یہ ہے کہ آپ بزار سے سودا لینے گئے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ انیورسٹری گئے ہیں آپ نے کیا چہل قدمی آپ اس کو میں واک نہیں کہتا میں بتاتا ہوں آپ نے کیا چہل قدمی آپ ایک اسائیمنٹ پہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے بزار سے سودا لینے کے لیے جو واک ہوتی ہے اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس میں آپ کو ذرا تھوڑے سی بریسٹ واک کرنی ہوتی ہے جو نارمل واک سے تیز واک کرنی ہوتی ہے مائنسٹ میں ہوتا ہے پسینہ نکالنا ہے ایکسیسائز کرنی ہے جوگرز پینے ہیں اسپیشلی آپ نے اس کام کے لیے تھوڑے سے ہاتھ پیر بھی ہلانے پڑیں گے اس کا کچھ اور منظر ہے میری ایک دوست تھی وہ واک کرنے آتی دیمارے ساتھ بڑی ڈل تھی تھک گئی ہوں یہ ہوگی وہ ہوگی میں نے اسے کہا کہ تم میری خاطر کام کر سکتی ہو کہتی کیا میں نے کہا تم اس زمانے میں کوئی بارہ سو چودہ سو روپے ایک اچھا ٹیک سوٹ آجاتا تھا میں نے اسے کہا کہ تم دو سے تین ٹیک سوٹ خرید ہو اور روز ایک ٹیک سوٹ چینج کرنا ہے اور روز جوگر بھی تین ہونے چاہیے وہ چینج کرنا ہے اور یہاں پہ جوگرز اور ٹیک سوٹ پہن کے آنا ہے تمہیں پاک میں اس کا مائنسٹی بدل کے سرہ کا سرہ پورا تیاری کے ساتھ چار بجے جانا ہے ٹیک سوٹ پہننا ہے جوگرز پہننے ہے پاک آنا ہے پھر ٹیک سوٹ دیکھیں خود با خود ہاتھ لانے کو دل کرنا شروع ہو لیتا ہے خود پہنچنے کو دیکھönاتا ہے پھر باقی لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے آنے ہوتا ہے پاک میں ہم ایک کو پکڑ لیتے ہیں اس کو پکڑنا ہے اس کو کیچ کرنا ہے اس کے ساتھ اس کے مطابق واک کرنی ہے یہ ہمارا کمپیٹیٹر آگیا ہے ٹیک ماں پہتے ہم اس طرح سے کرتے ہیں سوک Lake is a different thing واک وہ نہیں ہے جو آپ اگر اینوستی میں چل کے جا رہے ہیں یا بھی یہ بزار میں سودہ لینے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ اپنے جگہاں واک ہوگی لیکن وہ واک نہیں ہے جو میں واک کر رہا ہوں جو آپ کو سیکھلوجیکلی ٹریٹ کرے گی مائنگیل آپ کو آپ کو ایکسرسائز کی طرف جانا پڑے گا آپ کو واک کی طرف جانا پڑے گا ہم ہماری لائف میں سپورٹس نہیں ہے اسپیشلی فیمل کی زندگی میں سپورٹس بہت کام ہے فیزیکل سپورٹس نہیں ہے ٹھیک ہے نا سپورٹس کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی جس میں فیزیکل آپ کی جو نا چلتا ہو بیڈمنٹن ہے ٹیبل ٹیننس ہے فوٹبال ہے اب ہوکی اب تو خل کھیل کے اندر لڑکیاں ہیں کہیں نہ کہیں سپورٹس کے ساتھ اپنے آپ کو اسوسیٹ کریں کہیں نہ کہیں بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں بھانجے بھتیجے جو ہے نا ان کے ساتھ کھیلنے کی چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ ان کی شرارتیں ان کے ساتھ انجوائی کرنا سکھیں یہ آپ کے لیبل آف سٹریس کو نا ڈاؤن کرے گا ایک آپٹیمسٹ ہو جائے پیسے مست نہیں ہونا چیلنجز کو فیز کرنا سکھیں تو اگر آپ کی زندگی میں واک نہیں ہے آپ کی زندگی میں ایکسرسائز نہیں ہے آپ کی زندگی میں سپورٹس نہیں ہے اور آپ کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تفریح نہیں ہے تو سر آپ تو مردہ ہیں آپ زندگی ہیں لیکن مردے کی شکل میں آپ مردے ہیں پھر آپ کا فوٹ پیٹرن ماشاءاللہ ڈائٹنگ کے بڑے شوق ہیں لڑکیوں کو لڑکوں کو بھی شروع ہو گئے ہیں سارا سارا دن بھوک رہ نہیں ہوں پھر یہ جنگ فوٹ کھانا پروپر فوڈ نہ لینا ہر دوسری بچی تیسری بچی ملتی ہے بچہ ملتا ہے سر ہمارے گودوں میں درد ورش ہو گیا گھٹنے درد ہوتے ہیں پیدل نہیں چلا جاتا اب یہ آپ نے کہا ہے کہ دیپارٹمنٹ میں پیدل چلتے ہیں یہاں تو مارے ڈیپارٹمنٹ سے دوسری دیپارٹمنٹ میں جانا تو رکشہ کھڑا ہوتا باہر ہے ٹھیک ہے نا وہ وہاں پر پنجاب انیوستی میں ہم نے کبھی روایت نہیں تکھی تھی جس زمانے میں میں پڑتا تھا کہ انیوستی کے اندر رکشے چلتے ہوں کبھی نہیں سر ہوا دیپارٹمنٹ سے دوسری جا رہا ہے پرلانگ ادھر سے جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے کوئی پرک نہیں ہے اور اب یہ حالت ہے کہ ہم وہ چلتے رہے ہیں تو یہ اپنی لائف کے چیزوں کو اچھیف کرنے کے لئے یہ پیکچ ہے کیریئر کانسلنگ کوئی شہن نہیں ہوتی کسی وقت موقع ملے گا میں آپ کو کیریئر کانسلنگ ورسز ادار لائف کانسلنگ میں فرق بتاؤں گا کامیاب لوگ وہ ہیں جو لائف کانسلنگ کرتے ہیں کیریئر کانسلنی بھی ہے کیریئر میں آپ کا کیریئر بن جاتا ہے باقی ساری چیزیں زائے ہو جاتی ہیں لائف کانسلنی میں کیریئر بھی بنتا ہے باقی تمام چیزیں بھی انٹرٹینمنٹ وغیرہ تفریہ وغیرہ ریلیشنشپ سوشلائزیشن جو ہے وہ بھی بیلڈ ہوتی ہے ابھی وہ جو میں نے آپ سے کہایا کہ وہ نیٹ ورکنگ میں اور سوشلائزیشن کی بات اب ہماری تعلقات ہماری فپیوں کے ساتھ خالاؤں کے ساتھ چاچاؤں کے ساتھ تائیوں کے ساتھ کزنوں کے ساتھ بہت کمزور ہے میں آپ کو بتاؤں وہ نہیں ہے جس زمانے میں ہماری وہاں کرتی تھی اب وہ ریلیشنشپ اس طرح سے نہیں ہے اور ان کو بڑا گلہ ہے آپ کی فپیوں کو چاچیوں کو تائیوں کو ماسیوں کو خالاؤں کو دادا نانی دادا دادی اب بچے لفٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم نے سمجھتے ہیں کہ یہ سب آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہوتے جا رہے ہیں اب ہم نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے وہ بیلڈ کرنے پڑتی ہے سوشلائزیشن کیونکہ وہ آپ کی بلیسنگ ہوتی ہے جب وہ مورلی آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں دادا دادی نانا نانی پپی پپا چاچا چاچی ایموشنلی وا میرا بچہ وا میرا بچہ وا میرا بچہ تو وہاں کو کھڑا کرتا ہے سر ہم اسے محروم ہیں ٹھیک ہے نا ہم اپنے خاندان میں جو سوشلائزیشن تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ سکیلز میں نے رکھی ہیں جو آپ کی لائف کے اندر ایک میٹر کرے گی اگر آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو میرے نزدیک آپ کی ڈگری آپ کو نہیں بچائے گی یاد رکھیے گا ڈگری یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈگری بیسیکلی ان فیسوں کی قیمت ہے جو فیسے آپ نے ادا کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا میرے تو سوشلائے ہیں جو پڑھتے ہیں ماسٹرز میں اگر آپ گزارا ہے ازنال ہو جند ہے تو میں کر دیں گا لے دو نمبر مجھ سے نوکری نہیں ملے گی نوکری ملے گی جب تک آپ کو آٹھ سکلز نہیں آئی گی وہ آٹھ اور سکلز کی بیسیس پہ جو آپ ملے گی نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں کیونکہ آپ نے پیسے جمع کر رہے ہیں یہ انوستیز کو ہم نے آپ کو فیل نہیں کرنا وہ فیل والا کانشپٹ ہی نہیں رہا ٹھیک ہے نا یہ ذرا تھوڑی سی اپنے آپ کو ری وزٹ کریں امپروو کریں یہ جو میں نے آپ کو سامنے دس بارہ سکلز بتائی ہیں اس میں سے خود دیکھ لیں کہ آپ اس میں سے کونسی سکلز میں زیادہ بہتر ہیں اور کونسی سکلز ہے جو آپ کی ویک ہے جو ویک ہے اس کو سٹرونگ کریں جس میں آپ اچھے ہیں اس کو اور زیادہ سمارٹ کرنے کی کوشش کریں اور پرفیکشن لے کے آئیں پھر نئی نئی سکلز آ رہی ہیں جیسے میں نے کہا کل تک ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے تھے آج ہم آرٹیفیشل انٹریجنس کی بات کر رہے ہیں کل ہو سکتا اس سے بھی زیادہ کوئی ایڈوانسمنٹ کی بات آ جائے ٹھیک ہے نا تو نئی نئی چیزیں کریئٹ ہو رہی ہیں نئی نئی تکنالوجی آ رہی ہیں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ جتنا آپ نے آپ کو جوڑیں گے اتنا آپ بیٹا اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکیں گے میرا تو آج تک اپنے ایکسپیرینس کا جو ٹھیک ہے اب میں بہت ساری چیزوں سے اپنا اس وقت ڈسکنیکٹ ہوں میں کوئی بہت سوشل میڈیا ایکسپرٹ نہیں ہوں میرا ڈیجیٹلائزیشن اتنا سٹرونگ نہیں ہے ٹھیک ہے نا میری انگریزی رائٹنگ اتنی سٹرونگ نہیں ہے پس ہمارا ایک سٹیج تھی وہ گزل گئی ہے لیکن اب کی جو دنیا ہے نا وہ کمپیٹیشن کی دنیا ہے چیلنجز کی دنیا ہے ہمارے زمانے میں اتنے چیلنجز نہیں تھے لائف میں اتنے اب ہیں اس وقت تو اس لئے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی اگر آپ نے آگے جانا ہے اپنے آپ کو گروہ کرنا پڑے گا ابھی آپ کے پاس ٹائم بہت ہے ابھی آپ سمسٹرز میں پڑھ لے ہیں ابھی آپ نے کیریئر میں جانا ہے تو یہ ہے تو بھی اچھا ٹائم آپ کے پاس اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا پولیش کر لیں ڈیریکشن اپنی درست کر لیں تو آپ بہت کچھ اچیف کر سکتے ہیں this is my message for you ٹھیک ہے thank you very much کچھ سوال اگر کسی کے زین میں آتا میں حاصل ہوں ایک walk ہے اور exercise ہے walk and exercise 1 second میں نے کہا ہے sports کوئی sports تیسرا بچوں کے ساتھ کھیلنا socialization کی کانٹیکس پہ تین چوتھا proper food جو آپ کے باڈی کو سٹرونگ کر سکے سہی طریقے سے junk food کے ساتھ نہیں fifth entertainment film or comedies اس کو دیکھیں یہ پانچ چھے چیزیں اور اس میں ایک اور ایڈ کر لیں آپ کی socialization weekend so کے نہیں گزارتے weekend کو celebrate کرنا سیکھیں پاکستانیوں کا dilemma یہ ہے کہ وہ weekend کو so کے گزارتے ہیں دنیا کے اندر weekends کو celebrate کر کے چلاتے ہیں وہاں پورا ہفتہ plan ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس weekend کو کیا کرنا ہے اس weekend کے اوپر ہم وہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر کھیلیں گے ادھر کودیں گے ہمارا جو weekend وہ ہے کہ جناب صبح کیونکہ آٹھ بجے اٹھنا پڑتا ہے تو آج شام کو پانچ بجے اٹھیں گے چار بجے اور پھر چار بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں شاندار ویکنڈ سی لمبے سبتے رہے ہیں میں اکسر پوچھتا ہوں لوگوں سے ویکنڈ کیسے گزرا کے سو کے ہمارے زمانے کی حالت یہ تھی کہ جب ہم سکول جاتے تھے تو ہماری والدہ میں صبح اٹھاتی تھی نماز کے لیے تو وہ کہتی تھی بیٹا کل چھوٹی ہے اتوار ہے تو رام سے اٹھنا پھر سوبر پانچ بجے جاندے سی اور اٹھ کے نہ وہ کھل نہیں چلے جاتے تھے گلیوں کو چھو میں ماں آٹھ نو بجے سو کے اٹھتی تھی اس وقت کھیل کھال کے آجاتے تو چھوٹی والی دن زیادہ جلدی اٹھنے کا دل کرتا تھا کیا چھوٹی ہے سلیبیٹ کرتا ہے تو آپ اپنے ویکنڈز کو سلیبیٹ کرتا سیکھیں دوستوں کو سلیبیٹ کرنا سیکھیں دوستوں کی برڈیز کو سلیبیٹ کرنا سیکھیں فیملیز کی برڈے کو سلیبیٹ کرنا سیکھیں اپنے رشتہداروں کی اپنے کزنوں کی برڈے کو ان کی خامیابیوں کو سلیبیٹ کرنا سیکھیں آپ کا مائنڈ خود با خود ہیلوی ہو جائے گا جب آپ سلیبیٹ کریں گے تو کل کوئی آپ کو سلیبیٹ کرے گا آج مجھے سلیبیٹ کر رہے ہیں تو کل میں آپ کو کروں گا ہم ایک دوسرے کو سلیبیٹ کریں وہ جو میں نے تھپکی کی بات کی ہے وہ تھپکی نکالیں اپنی زندگی کے اندر سے اس کو پیدا کریں تو آپ دیکھیں آپ کی لائف جو ہے وہ زیادہ گو جائے گی جنگ فوڈ آپ کو ڈل کر رہے ہیں جنگ فوڈ آپ کی پروپر پھیلت کو خراب کر رہے ہیں اسے کریں ضرور کبھی دل کرتا ہے چیٹ دے ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں چیٹ دے رکھ لیں چیٹ دے لیکن ریگولر فوڈ تو کھائیں ہمارے جو گھر میں جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہر چیز میں چکن دال دیں تو جیسے برائلر ہے بیسی برائلر ہوئے ہیں کوئی فرقی نہیں ہے سٹرانگ باڈی نہیں ہے ہر چیز میں نہیں دل ستی پروپر دودھ ہے ویجی ٹیبلز ہیں فروٹس ہیں آپ کو یہ کھانے ہیں اگر آپ ہر چیز کے انتر چکن دالتے جائیں گے تو پھر اسی طرح کا جنگ ہے جس طرح جنگ نہیں کر رہا ہے تو یہ اپنے لائف سٹائل کو ری وزٹ کریں جب آپ لائف سٹائل کو ری وزٹ کریں گے تو آپ کی بہت ساری پوزیٹیف سائنس ہیں وہ آپ کے ساتھ جھوڑ جائیں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے پاس تو اجازت نہیں ہے جی ہمارے تو گھر والے اجازت نہیں دیتے تو ہمارے فلا اجازت نہیں دیتے گھر میں کوئی جگہ ہے سہن ہے میں کہا جوتا پاؤ تیز تیز چلنا شوکر تو سہن دے کیا فرق پڑتا ہے کئی نہ کئی ایکٹیوٹی کرے یونیورسٹی جا رہے ہیں تو یونیورسٹی میں جانے کے لیے جدہ نورمل چلنے کی بجائز ہے تیز چلنے کی کوشش کریں تیز چلنے کی کوشش کریں آپ کہیں نہ کہیں کوئی ٹائم نکالیں جو جو کوریڈور میں بیٹھ کے گپ شپ مار کے لیز اور بھوٹلیں پی رہے ہیں اپنے دماغ خراب کر رہے ہیں اس میں کوئی پچیس تیس منٹ کی سپورٹس گراؤن میں جا کے واک کر لینا کیا فرق پڑتا ہے یہ سارا ایٹیٹیوٹ کا ایشو ہے اگر آپ کے کمیٹمنٹ ہے یونیورسٹی اگر آپ کی کمیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو جتنی مرضی سے ہوتے دے دی جائیں وہ نہیں مل سکتے تو اس لئے اپنی لائف کو اس طرح سے ری وزٹ کریں اور یہ جو سکلز میں آپ کو بتائیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کر سکیں ٹھیک ہے جی آپ کا بہت بہت شکریہ